کچھ خوراک میں یا کھانے پینے میں بھی ایسی چیز ہے جو استعمال کی جا سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاٹک پیشنٹ کو جو مشورہ دیا ہے خوراک میں وہ ہے جنگلی بکرے کی ران اچھا یعنی ایسا بکرہ جو دوڑنے بھاگنے پہاڑوں پر چڑھنے والا ہو تو افکورس اس کے جو مسئل ہیں بڑے سٹرونگ ہوں گے اس کی پوری ران لے کر اس کے تین حصے یا تو پہلے کر لیں یا پھر ایک ہی دفعہ ران کے تین حصے اس کو کٹنگ کر کے اس کو یخنی کے لیے پانی ڈال کے چڑھا دیا جائے اور اس کی یخنی تین دن صبح صویرے پی جائے یعنی ایک ران کی یخنی تین حصے کر کے تین دن میں پی جائے اس کا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گوش جب ہڈی اور گوش گل جاتا ہے تو اس کا اتنا پانی رہ جائے کہ ایک گلاس بھی اگر ہو جائے روزانہ یعنی تین دن تین گلاس بن جائیں اور ان کو صبح صویرے پی لیا جائے تو وہ بھی شارٹک نرف کے فاقے کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی ایکسرسائز یا کوئی ایکٹیوٹی بھی بتائی جاتی ہے ہمیں طبعہ روی میں پتا چلتی ہے کہ کچھ آپ کریں یعنی ایسی بیماریوں میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عام اگر آپ معالج کے پاس جائیں تو آپ کو فیزیو تھیرپی بھی بتاتے ہیں اور کوئی وہ سرد گرم کوئی پیڈز ہوتے ہیں وہ بھی رکھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ رکھیں اس سے عرام آئے گا اس سے تکور ہوگی یا یہ چیز کی ضرورت ہے ہمیں کوئی طبعہ ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جی ہاں کلونجی کا تیل جو ہے یہ بہت سے دردوں میں شفاہ دیتا ہے اس کو آپ جس بھی جگہ پر آپ کو درد ہو آپ کلونجی کا تیل رات کو اسپیشلی ایسے وقت میں لگائیں جب اس ہوا کے ساتھ بہت زیادہ ایکسپوئیر نہ ہو یعنی اس جگہ کو پھر آپ ہوا سے بچا کے رکھیں ایک سے دو گھنٹے تک یعنی ڈائریکٹ ویوز نہ آئیں اس پر ہلکا سا مساج ضروری نہیں کہ بہت زور سے آپ مساج کریں ہلکا سا مساج کر کے اتنا کہ پھر تیل اس میں جذب ہو جائے تو جہاں سے درد شروع ہوا ہے اس کو تیل کو تھوڑا سا گرم کرنا تھا تیل وہ باڈی کے ساتھ ہی گرم ہو جاتا ہے اگر سردی کا موسم ہے تو گرم کر سکتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا سیکھ کے تو اس پر تیل ڈال کے کر سکتے ہیں تیل کو گرم نہ کریں کہ بعض دفعہ اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے اور اس جگہ پر ہلکا ہلکا مساج کریں جہاں تک وہ تکلیف ہے پاؤں تک اس کا مساج کر دیا جائے اور اس کو ہلکا سا کپڑا لپیڑ دیا جائے تاکہ اس کو ڈائریکٹ ہوا نہ لگے اس سے بھی بہت حد تک افاقہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جیسے ہپ بات بتایا جاتا ہے کہ آپ ٹپ میں پانی ڈال کے اور اس کے اندر نیم گرم پانی میں تھوڑا سی دیر کے لیے بیٹھ جائیں پندرہ منٹ کے لیے تو اس سے بھی آپ دیکھتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پوزیشن میں بیٹھی نہیں سکتے ایسے میں پھر بلیک سی ڈائل کیونکہ یہ انٹی انفلامیٹری بھی ہے اور انٹی فنگل بھی ہے اور اس کے اندر انٹی الرجی بھی ہے بہت سے انٹیز اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو ریسرس سے ثابت ہوا ہے تو چونکہ انٹی انفلامیٹری ہے تو جو انفلامیشن ہوئی ہوتی ہے مسلز کی اور نرس کی ان کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے درد کا آرام آ جاتا ہے اچھا آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا بلیک سیڈ آئل کا تو یہ کہاں سے لیا جائے بہتر کہاں سے ہوتا لینا یعنی کسی پنساری کی دکان سے لینا چاہیے کھلا یا جیسے کئی کمرشل پروڈکٹس بھی آ چکی ہوتی ہیں وہاں سے لینا چاہیے ہم تو چونکہ اپنا ہی استعمال کرتے ہیں اس لئے ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑی باہر سے لینے کی کیونکہ میں نے جب تک ہم اپنا نہیں اس کو تیار کرا رہے تھے تو اس وقت تک تو ہم ادھر ادھر سے دیکھتے تھے مگر مجھے پاکستان میں کوئی اتنا میاری آئل نہیں ملا کہ میں اس کو یوز کروں یا میں کسی کو ریکمنٹ کرتی البتہ وہی اگین پھر وہی بات کہ سعودیہ یا دبائی جاتے اور وہاں پر ان کے جو بلیک سیڈ آئلز ہیں وہ اچھی قسم اگر جا رہا ہے تو اس سے ہم ایسی مفید جو چیزیں ہیں وہ منگوائیں یا آپ کو کوئی کچھ لوگ کانٹیک کر کے آپ سے لے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر ناظرین ہم نے آج خاص طور پر ان بیماریوں کے بارے میں بات کی جیسے سر کی درد ہے شیعتکہ ہے اور مرگی کے دورے ہیں اور ان بیماریوں کے لیے ہمیں طبع نبی سے کیا کیا رہنمائی ملتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم صحت کے ان اصولوں کو اپنا سکیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے ہیں